مہاراشتر میں ہنوان چالیسہ اور لاؤڈ سپیکر پر راج نیتی بڑھتی جا رہی ہے امرواتی سے نردلی سانسد نونیت رانہ اور ان کے ودھائک پتی روی رانہ نے آج ماتوشری کے باہر ہنوان چالیسہ پڑھنے کا اعلان کیا ہے اس کے بعد نونیت رانہ کی بیلڈنگ کے نیچے بھاری سنکھیا میں شف سینک ڈٹے ہیں اس دوران پولیس اور شف سینکو کے بیج دھک کا مکی بھی ہوئی ہے شف سینکو نے رانہ کے گھر کے باہر لگے بیریئر توڑ دیئے ہیں اور گھر میں گھسنے کی کوشش کی جا رہی ہے شف سینکو نے کہا کہ ہم امرواتی کا کچھرا ساف کرنے آئے ہیں اس ہنگامے کے باوجود رانہ دمپتی ماتوشری پر جانے کے لیے اپنے فیصلے پر قائم ہیں پولیس کے ادھیکاری لگاتار انہیں سمجھانے کی اپ پریاس کر رہے ہیں لیکن گھر کے باہر ہوئے ہنگامے کے بعد نوانیت رانہ نے سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو پوسٹ کیا ہے انہوں نے کہا اگر یہ بالا صاحب کے شف سینکو ہوتے تو ہم ماتوشری جانے کی انومتی مل جاتی ہمارے گھر پر حملہ ہو رہا ہے شف سینکو نے گنڈا گردی کی ہے پولیس نے انہیں روکنے کا پریاس نہیں کیا کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار مکھے منتری ہوں گے اسی ماملے میں نوانیت رانہ کے پتی روی رانہ نے کہا کہ وہ ہمیں روک نہیں سکتے ہمیں رام بھکت دیکھ رہے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم جائیں گے ماتوشری انہوں نے کہا کہ پولیس نے انہیں ان کے ہی گھر میں لک کر دیا ہے اور انہیں نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے بتا دے کہ نوانیت رانہ کے اعلان کے بعد بھاری سنکھیا میں شف سینک پچھلے دو دنوں سے ماتوشری کے باہر ڈٹے ہوئے ہیں اس بیچ نراز شف سینکو نے دیر رات یہاں سے گزر رہے بی جے پی نے تا موہت کمبوج کی کار پر حملہ کر دیا مانا جا رہا ہے کہ اگر آج روی اور نوانیت رانہ یہاں آتے ہیں تو ٹکرا اور سمبھو ہے اسٹاکراف کی اس تھیدی کو دیکھتے ہوئے ماتوشری کے باہر بھاری سنکھیا میں پولیس فورس بھی تینات کی گئی ہے راشترے سماچار پتر پائنیر حریانہ پڑھنے کے لیے ڈاؤنلوڈ کریں ہماری ویب سائٹ پر پرکاشت ای پیپر دن بھر کی تمام چھوٹی بڑی خبریں دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل کو ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں